اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اس دعا کے ساتھ کے لطلہ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھیں آباد رکھیں اور شکر الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو یہ ہے سنڈے کا دن سنڈے کا ولوگ ہے میرا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریش کر لیں تو جی صبح کا ٹائم ہے یہ میں اٹھیں اٹھ کے میں نے گھر کا جو کام ہوتا ہے جھاڑو پوچاو بنے کیا کرنے کے بعد جو ہے میں کچن میں آئی ہوں میں ناشتہ بنانے لگی ہوں تو میرے حضبن جو ابھی تک سو رہے ہیں میں نے سوچا میں سب سے پہلے اٹھ کے ناشتہ بنا لیتی ہوں کام وغیرہ کر کے تو پھر ہم آرام سے ناشتہ کریں گے مجھے عادت ہے سب سے پہلے جو ہے گھر کی صفائی کر لوں اور پھر اس کے بعد میں ناشتہ کروں آرام سے پھر مجھے بہت سکون ہوتا ہے کہ کام وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے مزے سے بس ناشتہ کرنا ہے اور پھر آرام سے بیٹھ جانا ہے تو میں جو ہوں سب سے پہلے گھر کام کر لیتی ہوں اور پھر ناشتہ بناتی ہوں تو ہزمان جو ہیں میرے سو رہے تھے میں ناشتہ بنا لوں گی تو پھر ان کو اٹھاؤں گی جا کے تو ناشتے میں میں بنا رہی ہوں بریڈ اور ایک پراثہ بنا رہی ہوں ایک پراثہ جسلیے بنا رہی ہوں کہ آٹا جو تھا وہ گندا وہ نہیں تھا ایک ہی پیڑے کا آٹا رکھا با تھا اور مجھے یاد ہی نہیں آیا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے گننے والا ہے تو پھر ایک ہی پیڑے کا آٹا تھا تو میں نے اس کا ایک پراثہ بنا لیا اور بریڈ ساتھ میں گرم کر لی انڈے بنا لیے اور ساتھ میں میں نے ڈال بنائی تھی ایک دن پہلے تو وہ رکھی ہوئی تھی تو پراثے کے ساتھ بہت ہی مزے کی لگتی ہے چنے کی دال تو وہ ساتھ میں میں گرم کر لوں گی گیس کا کافی مسئلہ ہے کافی لو آتی ہے گیس تو اب بہت ہی آرام رام سے کھانا پکتا ہے اس کے اوپر تو پراثہ میرے ریڈی ہو چکا تھا اور چائے بھی میرے ایک طرف ریڈی ہو گئی تھی تو میں آپ جاؤں گے اپنے ہزبن کو اٹھانے کے لیے جب تک وہ اٹھیں گے تو میں کمرے میں ناشتہ لگا دوں گی ٹیبل کے اوپر اور جی آج ماشاءاللہ سے میرے ہزبن کی بردے ہے سال گرہ ان کی تو میں نے کیلئے کیک بناوں گی اس کی ریسے بھی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ اگر آپ کو آج کا میرے یہ ولوگ پسند آئے تو پلیس آپ لوگ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو اپنوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جو میرے چینل پر نیو ہیں پلیس آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور مجھے اچھے اچھے سے کومنٹس کرنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ سپورٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ سب کا اور موسم میں ماشاءاللہ سے چینج ہوتا جا رہا ہے دن میں تو گرمی ہوتی ہے اور رات میں ماشاءاللہ سے تھوڑا تھنڈا موسم ہو جاتا ہے اور یہاں مینے ناشتہ لگا دیا تھا اور ہم کریں گے ناشتہ اور ہم کریں گے ناشتہ اور دیکھیں باہر کتنی روشنی ہو گئی دھوپسی ہو گئی ہے گرمی دوپہر کے ٹائم کافی ہوتی ہے اور رات کے ٹائم جو ہے تھنڈھنڈ سی لگنے لگتی ہے تو یہاں جی میں آ چکی ہوں کچن میں تو یہاں میں چوپر ماشین کے اندر اس کے بہتر تیار کروں گی تو اس میں دالے ہیں پانچ ہندے اور ایک بڑا مگا جو ہوتا ہے چاہ کا وہ میں چینی اور ہافٹی ہافٹی کپ میں ڈال رہی ہوں ہافٹ کپ میں ڈالا ہے اسے میں ڈال کے اچھے سے سو بیٹ کر لوں گی چوپر ماشین میں چوپر ماشین اور بلینڈر ماشین اور جو بھی ہو آپ اس میں اچھے سو بیٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی رہتی ہے اس میں اور یہ دیکھ کتنا فلفی سا کریمی سا یہ تیار ہو گیا ہے بیٹر اور یہاں اس کو میں نے بال میں شفٹ کر دیا ہے بیٹر کو اور یہاں پہ لیا ہے دو میں نے کپ لیا تھے میدے کے اس میں چھان لیا ہے 2 کپ لیا ہے میدہ اور 2 ٹی سپون میں اس میں ڈالا ہے بیکنگ پاورڈر اسے ڈال کے میں اچھے سی میدے مکس کر لوں گی اور جو ہم نے انڈے اور چینی اور اور ڈال کے بیٹر تیار کیا تھا اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون ونیلیا ڈالنے سے یا ہوں مجھے ٹھیک رکھنا ہوگا اتنا میں رکھ لوں گی اور یہ دیکھیں اور یہ ہے جس بال میں میں نے اس کو بیک کرنا ہے اس میں میں ڈال لوں گی اس کو بیٹر کو پیپر لگایا تھا نیچے میں نے اور اس کے اوپر میں نے اوئل لگا کے اچھے سے میں نے گریز کر لیا تھا اسے بیٹر ڈال دیا ہے میں نے اس میں اور میں ککر میں اس کو بیک کروں گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے کتنا زبردست سا کیک بن گیا ہے اور کیک کی جو باقی کی ویڈیو میں نہیں بنا سکی لائٹ چلی گئی تھی لائٹ والوں نے بولا آپ بہت مزے کر لیا آپ لوگوں نے چلیں آپ آرام کریں تو لائٹ تو چلی گئی تھی تو پھر میں نے لائٹ آئی تو میں نے کھانا بنایا اندھیرا کافی میں نے کھانا بنا رہی ہوں جھٹ پڑ سے مزیدار سے چکن والے چاول اور چکن میں نے نکالا تھا فریج میں سے پہلے موڈ نہیں تھا میرا کھانا بنانے کا تو پھر میں نے سوچا بنا لیتی ہوں تو جلدی سے میں نے چکن نکالا اس میں اس کو میں نے پانی میں نے کڑھائی میں میں نے چکن ڈال دیا اور اس میں میں نے کھڑا مسالہ ڈالا ہے تھوڑی سی ہلدی ڈالی ہے نمک ڈالا اور لسنہ کا پیس ڈال کے اسے میں ڈھک دوں گی اور ٹیمارٹر بھی میں نے ڈالے تھے تین میڈیم میں نے چھوڑ دوں گی اچھے جو چکن ہے وہ پک جائے جہنی بھی تیار ہو جائے اس کی اچھے سے اور یہاں ایک سائیڈ پہ چکن جو ہے وہ پک رہا ہے جہنی تیار ہو رہی ہے اس کی اور یہاں پہ میں دوسری برطن میں میں نے لیا ہے ون میڈیم میں نے لیا تھا پیاز اسے میں ہلکا براؤن کر لوں گی اور تھوڑا سا میں سے پانی شامل کروں گی براؤن کرنے کے بعد اور مسائلے شامل کروں گی مسائلوں میں ڈالی ہی کالی میٹ بھی سیوی گرم مسائلہ پانی میں نے اس لئے شامل کیا ہے کہ جو میں مسائلے ڈالوں گی وہ جلے نہیں پانی میں تھوڑھڑھڑ کے شامل کرتی جاؤں گی ساتھ ساتھ نہیں تو ہمارے مسائلے جو ہیں وہ جل جائیں گے اور میں اس میں ڈال رہی ہوں بریانی مسائلہ تھوڑا سا نمک ہم نے جو ہے چکن میں ڈال دیا تھا یخنی میں یخنی جو ہم نے رکھی ہے پکنے کے لئے چکن کی اس میں نمک ڈال دیا تھا اس لئے میں مسائلے میں نہیں ڈال رہی ہوں بعد میں چیک کروں گی اگر کم لگا تو میں ڈال لوں گی اور یہاں پہ جو ہے ایک سائٹ پہ چکن جو رکھا ہوا تھا وہ پک چکا تھا تو میں اب اس مسائلے میں اس کو ڈال کے اچھے سے بھونوں گی چکن کو کہ مسائلوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ چکن میں بھی اچھے سے آ جائے اور ماشاءاللہس اتنے زبردست یہ چاول تیار ہوئے تھے اور اکثر ایسا یہ ہوتا ہے میں جب جلیلی میں چیز بناتی ہوں تو بہت ہی اچھی ماشاءاللہ سے بن جاتی ہے شکر علمدللہ بہت ہی قرارے قرائے جیسے کہتے ہیں نا چاول بنے مرچوں والے چاول بنے تھے بہت ہی مزا آیا تھا ساتھ میں نے رائتہ بنایا تھا اور سرٹ بنا لی تھی اس کے ساتھ چکن کو ڈال کے ٹیمارٹر جو ڈالے چاول بنے تھے وہ بھی ان کو میں نے بیٹ میں ڈال دیا اچھے سے میں اس مسالے کو بھونوں گی اور ساتھ میں نے اس میں ڈال دی تھی ہری مرچیں مسالہ اچھے سے بھون چکایا تو میں اس میں ڈال دی ہوں یخنی یخنی ڈال کے میں بھائی لانے کے بعد اسے پانچ منٹ تک پکنے کے لیے چھوڑوں گی مسالوں کا جو تیست ہے وہ اچھے چکن میں آئے تو چاول جو بہت اچھے بنیں گے اور پھر میں نے چاول ڈال کے چاول کو دم لگا دیا تھا یہ دیکھیں ماشا اللہ سے کتنے زبردست ہمارے چاول جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں اور کھانا ہم نے کھا لیا تھا ماشا اللہ سے کھانا بناتے بناتے ساتھ ساتھ میں کچھن کو جو ہے ساف کر لیتی ہوں اس سے مجھے بہت آسانی ہوتی ہے ساتھ ساتھ میں کھانا بناتی ہوں ساتھ ساتھ میں کچھن کو بھی ساف کرتے جاتی ہوں برطن بھی دھوتے جاتی ہوں اور یہاں میں نے بنائی تھی کچھومر سیلڈ اور میرے ہزبن جو لیا تھے دہیں تو دہیں کا میں نے بنا لیا تھا رائتہ اور جی ماشا اللہ سے یہ تھا ہمارا اچھا کھانا اور جی یہ ہے فائنل لک کےک کی ماشا اللہ سے بہت ہی مزے کا کک بنا تھا تو جی جانے سے پہلے آپ سب سے روکیسٹ ہے پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر لیں تو یہی تک تھا میرا ولوگ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھے گا خوش رہے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ